بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہم سب کو حلال اور کشادہ رزق عطا فرمائیں آمین لوگ سمجھتے ہیں کہ رسم اللہ بنانا بے حد مشکل ہے لیکن میں نے جو طریقہ بتایا ہے اس کی مدد سے بے حد آسانی سے آپ اتنی ہی مزدار اور صوف رسم اللہ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کتنی ماشاءاللہ صوف رسم اللہ ہے میں آپ کو آرام سے کٹ کے دکھا رہی ہوں یہ کھانے میں بھی بے حد لذیذ ہے آپ نے بس میرے بتایا ہوئے تمام سٹیپس کو فولو کرنا ہے اس کی مدد سے آپ کی رسم اللہ بہت سوفٹ بنے گی اور مزدار بنے گی سب سے پہلے میں نے ایک کلو دودھ لیا ہے ایک کلو دودھ کچھا دودھ ہے اس کو پکانا نہیں ہے آپ نے بس اس کو ایک عبال دینا ہے اور جیسے ایک عبال آئے اس کے بعد آپ نے آنچ بلکل سلو کر دینا ہے اس کے اندر ڈالنا ہے سرکا سرکا میں نے تین ٹیبل سپون ڈالا ہے تین چمز سرکا ڈالنا ہے اس کے بعد اس کو آرام سے ہیلانا ہے جیسے آپ لاتے جائیں گے اس کے اندر سے کرڈ الادہ ہو جائے گی چار منٹ کا سٹے دینے کے بعد بلکل ہی اس کے اندر جو کرڈ ہے وہ الادہ ہو جائے گی اس کو آپ نے چھان کے سارا نکال لینا ہے الادہ کر لینا ہے اور جو پانی ہے اس کو بلکل بھی ضائع نہیں کرنا اس کا آپ آٹا گود سکتے ہیں بہت حلدی پانی ہوتا ہے جو آپ نے کرڈ الادہ کی ہے اس کو چھانی کی مدد سے ہی یہاں پر دبانا ہے تاکہ اندر سے سارا پانی نکل جائے اب آپ نے ایک پیرات لینی ہے یا کوئی بھی برتن لینے اس کے اندر آپ نے دھونا ہے جو آپ نے کرڈ نکالا ہے دھونے سے یہ ہوگا بہت امپورٹن سٹیپ ہے یہ کیونکہ اس کے اندر ہم نے ڈالا تھا سرکا سرکے کی کھٹاس اور اس کے اندر جو پانی رہ گیا وہ اچھے طریقے سے نکل جائے گا اس کو کافی اچھے طریقے سے دھونا ہے اور اچھے طریقے سے دبا کے چھان لینا ہے یہ دیکھے جیسے میں کر رہی ہوں اس کے بعد ہمیں چاہیے ایک پتلا کپڑا آپ ململ کا کپڑا لے سکتے ہیں کوئی بھی کپڑا لیں اس کے اندر کرڈ ڈال دیں جو ہم نے ابھی بنایا ہے اب یہ سٹیپ بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے اس سٹیپ کو سکپ نہیں کرنا یہ دیکھے جیسے میں اس کی ایک پوٹلی بنا رہی ہوں آپ نے اس کی مضبوطی سے بانت کے اس کی ایک پوٹلی بنا لینا ہے اور اب یہ ایک باریک چھانی بن چکی ہے جس کے اندر سے کرڈ بلکل ایلادہ ہو جائے گی اور جتنا بھی پانی ہے وہ رکل جائے گا آپ نے ہاتھ کی مدد سے اچھی طریقے سے نچوڑنا یہ دیکھیں ہم نے اچھی طریقے سے نچوڑا تھا پہلے ہی چھانی میں لیکن پھر بھی اس کے اندر کتنا زیادہ پانی تھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اب دیکھیں اب یہ جو ہم نے چھانی بنائی اس کو بھی کھولنا نہیں ہے اس کو آپ نے ایک گھنٹے کے لیے یا جب تک ہماری چاشنی تیار ہوتی ہے اب تک کے لیے اس کو کہیں سیدھا لٹکا دینا ہے ایسے کہیں بہند دیجئے گا اس کے بعد ہم چاشنی تیار کر لیتے ہیں چاشنی تیار کرنے کے لیے بہت اہم سٹپ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ لوگ اس کو بہت ہی گھنٹے بنا دیتے ہیں میں آپ کو بتا دیو بنانا کیسے ہے آپ نے ایک گلاس دودھ لینا ہے جس کے اندر ایک کپ چینی جائے گی آپ نے ایکوال ہی دونوں چیزیں نہیں لینی پانی ڈبل لینے ہے اس کے اندر الائچی کا میں زائکہ ڈال رہی ہوں آپ اس کے اندر کیوڑا وارڈر ڈال سکتے ہیں آپ اس کے اندر الائچی کا پاورڈر ڈال سکتے ہیں میں نے تین الائچی لی جس کو میں توڑ کے ڈال رہی ہوں اب آپ نے اس کی تیز آنچ کر کے کہیں اس کو چاشنی کو رکھ کے بھولنے جانا ہے آپ نے اس کو صرف چار سے پانچ منٹ کے لیے پکانا ہے دو سے تین اوال آئیں گے تو آپ کی چاشنی تیار ہو جائے گی آپ اس بات کو مائن میں رکھیں اگر چاشنی بہت زیادہ گاڑی ہو گئی تو یہ رس ملائی جو ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے چوس نہیں پائے گی اس کے اندر چاشنی اچھے طریقے سے نہیں جا پائے گی اس لیے پتلا رکھنا ہے آپ نے اس کو آپ چینی کو اچھی طریقے سے اس کے اندر مکس کریں اور دو تین اوال تک اس کو اُبلنے دیں آپ کی چاشنی پتلی اور بلکل تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں چاشنی بلکل تیار ہے اب ہم ایک مین سٹیپ میں آ چکے ہیں یہ آپ نے سٹیپ جیسے میں بتا رہی ہوں ویسی ہی فولو کرنا ہے اور گور سے سنے گا جو ہم نے چھنا مدود الائدہ کیا تھا یعنی کہ گرڈ ہم نے الائدہ کی تو وہ بلکل سوک چکے ہیں اس کے اندر سے بلکل پانی نکل چکا ہے اب یہ بہت زیادہ سخت ہے اب اس کو نورم بنانے کے لئے ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کو الائدہ کرنے کے ہاتھ سے اس کو بلکل ایک دوسرے سے الائدہ کر لینا ہے اور اس کو ایک کریمی ٹیکشر دینا کریمی ٹیکشر دینے کے لئے آپ نے اپنی ہتھے لی کی مدد سے اس کو مسلنا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے اس کو ایک سائٹ بھی کر لینا ہے پراہ میں اور ہتھے لی کی ہڈی والی سائٹ سے اور آہستہ آہستہ سارے کرڈ کو ایسے ہی مسلتے مسلتے ایک سائٹ پر لے کے چلے جانا ہے اور بہت زور سے بھی نہیں اور بہت سوفٹ سے بھی نہیں آپ نے کرنا آپ نے درمیانہ زور لگانا ہے یہ دیکھیں بالکل سوفٹ ہو جائے گا ہمارے کرڈ اس کے بعد اس کے اندر ایک انگریڈینٹ ہم ڈالیں گے ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے میدہ میدہ میں ڈال رہی ہوں ایک ٹیبل سپون میدہ ڈالنے کے بعد آپ نے میدے کو اس کے اندر مکس کر لینا ہے اس کے اندر مکس ہو جائے اس کے بعد ہم نے وہ سٹیپ دوبارہ ریپیٹ کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے یہ اس لیے ضروری ہے نہیں تو ہماری جو پیڑیاں ہیں جو رسملائی ہیں وہ ٹوٹ جائے گی اگر آپ یہ سٹیپ دو سے تین مرتبہ نہیں کریں گے تو آپ کی رسملائی ٹوٹنے کا خطشہ ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا کریمی ٹیکشور آ چکا ہے اب اس کی پیڑیاں بناتے وقت جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ نرم ہاتھوں سے بناتے ہیں آپ نے یہ دیکھیں ہاتھوں میں اچھی طریقے سے دبانا ہے یہ دیکھے جیسے میں Baba رہی ہوں اس کو اچھی طریقے سے دبانیں گے بالکل ملائیم ہاتھCare نہیں ہے اور دیکھیں اسے تعریف نہیں joking اسی طریقے سے آپ نے ساری پیڑیاں بنا لینا ہے یہ بہت ہی خوبصورت بنی ہے ماشاءاللہ اب ہم جو چاشنی بنائی تھی فورا اس کے اندر ڈال دینا ہے چاشنی گرم ہونی چاہیے اگر چاشنی آپ کی ٹھنڈی ہو چکی ہے تو اس کو گرم کر لیں گرم گرم چاشنی کے اندر آپ نے ساری اس ملائیوں ڈال دینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے بھگو دینا ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک دفعہ گرم کر لی چاہیے اس کے بعد آپ نے فلیم اوف کر لیے اس آپ نے کچھ دودھ آیا پکا ب یہ پکا پکاہ نہیں ہے تو آپ chickensو پکاہ لیں اس کے بعد جائے گی الائچی کا تح條 دل سوکا دودھ ہے دیا آپ کا پاس سوکا دودھ نہیں ہے تو آپ اس کے اندر کھویا بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو ہم نے پکانا پکانا اس وقت تک ہے جب تک یہ گاڑا نہیں ہو جاتا ایک کریمی ٹیکشور نہیں ہو جاتا اتنا بھی گاڑا نہیں بننا ہے کہ یہ خود کھویا بن جائے یہ دیکھ سکتے ہیں دودھ گاڑا ہو چکا ہے اب ہم نے ایک برتن لینا ہے اس برتن کے اندر ہم ڈال دیں گے رسپلائی جو ہم نے تیار کی تھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی مزیدار پیڑیاں بنی ہیں کتنی خوبصورت پیڑیاں بنی ہیں اب اس کے اندر ابھی جو ہم نے دودھ تیار کی ہے گرم گرم وہ اس کے اندر ٹال دینا ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا لگ رہا ہے اب میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں آپ نے اس کا ویو دیکھی گا لازٹ سین دیکھے گا کہ کتنی اچھی بنی ہیں اس کے اوپر آپ گانیشنگ کر سکتے ہیں کسی بھی ڈرائی فروٹ کی آپ بیدام رکھ سکتے ہیں کچھ بھی رکھنا چاہیے نہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں کہ دیکھیں میں آرام سے طور کے دکھا رہی ہوں ماشاءاللہ الحمدللہ کتنی خوبصورت بنی ہیں اور اگر آپ رس ملائی سے بھی زیادہ آسان مزیدار اور کوئی ریسی بھی دیکھنا ساتے ہیں تو ہماری ملائی رول کی ریسی بھی ٹرائے کریں بہت آسان ہے اور بہت زیادہ مزیدار ہے اور کمنٹ میں بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملکات ہوگی خدا حافظ